ایس جے وی این ایک سمیتہ کے پچاس پچپن کی رینج میں تھوڑا سا کانسلوڈیٹ کیا چلنے کے بعد اور اب پھر سے تیزی بنی جو اب اس کو پچتر روپے کے اوپر لے کر آئی ہے تقریباً بیس پرسنٹ اوپر یہ بھی شیئر کاروبار کر رہا ہے ایک انہوں نے قرار کیا ہے ایس جے وی این جس کے چلتی ہے شیئر چل رہا ہے شکان جی پاور میں تو جیسے کہتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے تمام کے تمام شیئر چل رہے ہیں ایس جے وی این کیا روڑ نیتی ہونی چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ باون ہفتی کنچائے پر شیئر ٹریٹ کر رہا ہے تیس روپے والا شیئر پچتر روپے کا ہو گیا یعنی قریباً ڈھائی گنا ہو گیا جو نیچے جنہوں لیا ہے کیا وہ پروفٹ بوکنگ کر لیں اور آگے کے دائرے آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں بلکل تو دیکھیں اگر پاور سٹوکس بھی بات کریں تو ایک بات کافی کلیر ہے کہ یہاں پہ آفٹ بری لانگ ٹائم میں نے کچھ عرصوں کے بااد ان سبھی سٹوکس میں اتنی تیزی بنی ہیں تو ہم نے کبھی انٹی پیسی کو تین سوڑ کے قریب نہیں دیکھاتا یا کبھی انہ پیسی یا باقی سب کسی تاٹا پاور ہے فور ایکزامپل ان سب سٹوکس میں تیزی دیکھنا ہے انہیں بہت ہی ناممکن جیسی بات تھی لیکن ہم اس میں کنسسٹنٹلی تیزی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ایس جی بی اگر بات کریں تو دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار تیز یا اپروکسیمیٹلی میں کہوں گا کہ پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے یہ سٹوک چالیس روپے کے نیچے لیٹریڈ کرتا تھا اب جکہ اس نے اس چالیس کے لیول کو کراس کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس میں اور بھی اپسائیڈ باقی ہے شاید یہ سٹوک اپنے سو ایک سو بیس کے لیول کو آنے والے کچھ دنوں میں ریجسٹر کر سکتا ہے بیسد آن ٹیکنیکلز کیونکہ ہم ایکسٹینشنز یوز کر گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ٹرینڈنگ بیو میں نکلا ہوا ہے اور ایک بڑی اور دیزی یہاں سے باقی ہے تو کرنٹ لیول سے اگر انویسمنٹس ہے تو بلکل اسے ہول کر کے رکھیں ٹرینڈنگ بیو کے لیے میں کہوں گا کہ کوئی کریکشن اگر آتا ہے تو بلکل اس میں لانکی پوزیشنز بنائے جا سکتی ہے لیکن انویسمنٹس کے لیے مجھے لگتا ہے ابھی اور بھی یہاں پہ اچھے موقع ہے اس کے لیحاظ سے بھی یہ ٹھیک ہے لیکن گرابٹ آنے پر آپ کو نویش کرنا ہے باقی اگر آپ پاس ہے تو آپ اس میں بنائے رکھ سکتے ہیں پوزیشن کو